مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ وہ کمیٹی کی چیئرمین تھی میوزکل کمیٹی کی چیئرمین بڑی پوسٹ رہی تھی بڑی آفیسر تھی بڑی اچھی طرح ہاتھی ہوتی جب اس کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو اس کو بیریفٹ ملے جوب کے پانچ لاکھ ڈالر وہ اس کے کاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے بڑا گھر تھا وہ اپنے خامد کے ساتھ مجھے کے زندگی گزار رہی تھی اللہ کی شان دیکھے کہ ایکسیڈنٹ میں اس کا خامد فوت ہو گیا اب یہ عورت اکھیلی اپنے دھر میں رہ رہی ہے اس کو دوسرے شہن میں کام پڑھا تو یہ اپنی گاڑی نکال کے چلی کہ میں کام کر کے آتی ہوں جب کام کر کے واپس آ رہی تھی نا تو موٹر وے کے اوپر اس کی گاڑی کا ٹائل پنکچر ہو گیا اس نے گاڑی ایک طرف لگا لی باہر نکل کے دیکھا تو ٹائر فلیٹ ہو چکا تھا اب اس کو بدلنا تھا لیکن بڑی گاڑی تھی فور بائی فور اس کے ٹائر بھاری ہوتے ہیں یہ بیچاری عورت تھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ اکیلی بدل سکے تو اس کو ہیلپ چاہیے تھی یہ سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی کہ کوئی گاڑی کو روکے اور میری ہیلپ کرے تاکہ میں ٹائر بدلنا دن کے گیارہ وجہ کا وقت تھا کوئی گاڑی روکنے کو تیار نہیں تھا ہر بندہ اپنے کام میں آفیس کے بیجے سے جا رہا تھا ایک گھنٹہ اس کو دھوپ میں انتظار کرنا پڑا اب ایک گھنٹہ دھوپ میں انتظار کرنے کے جیسے پسینے میں بھی گئی حالت بری پسینے کی وجہ سے اور یہ پریشان کھڑی ہے کہ جگہ بھی ایسی ہے کہ میں پولیس کو کال بھی نہیں کر سکتی وہ سیل فن کا زمانہ نہیں تھا تو میں کیا کروں خیر ایک نوجوان لڑکے نے گاڑی روکی اس سے پوچھا کیوں کھڑی ہیں اس نے کہا مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے اور میں یہاں پر انتظار میں ہوں اس نے گاڑی روکی باہر نکل کے آکر اس نے گاڑی کا ٹائر دیکھا اس عورت کو دیکھا تو عورت تو پسینے میں سر سے لے کے پوہوں تک دھوپی رہی تھی اس نے اسے کہا کہ آپ ایک گھنٹہ دھوپ میں کھڑی رہی ہیں اور پسینے سے حالت بری ہو گئی ہے آپ ایسا کریں کہ میری گاڑی میں ایسی چل رہا ہے آپ اگلی شیط پر جا کر بیٹھ لائیں تاکہ آپ کو کچھ تھنڈی ہوا ملے اور طبیعت ٹھیک ہو اور میں ٹائر اکیلا بدل لیتا ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے کسی ہیلپ کی میں نوجوان ہوں مرد ہوں کر لوں گا لڑکے نے ٹائر بدلنا شروع کر دیا اور عورت اس کی داڑی پر جا کر بیٹھ گئی اب وہ فرنسیٹ پر بیٹھیں جب گئر کرنچر کی ٹھنڈی ہوا لگی تو اکل ٹھکانے آئی کچھ طبیعت تھی کوئی سمبلی تو اس نے دل میں سوچا اچھا دنیا میں ایسے اچھے نوجوان بھی ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کی مدد کرتے ہیں اگر اس نے مدد کی ہے تو میں اس کو گفت کیوں نہ کوئی دے گوں اور میرے لیے چار پانچ سو ڈالر دینے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے اکاؤنٹ میں تو پانچ لاکھ ڈالر موجود ہیں اور میں اکیل ہوں چنانچہ اس نے ایک لفافے میں پانچ سو ڈالر دالے اور جب لڑکے نے آکے بتایا نا یہ کہ گاڑی کا ٹائر میں نے چیل کر دیا ہے تو اس نے وہ پانچ سو ڈالر لڑکے کو بھی ہے اور اس نے پوچھا یہ مجھے کیوں دے رہی ہیں اس نے کہا پھر آپ نے میری ہلپ کی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس لیے آپ کو گفت دیں اس لڑکے نے جواب دیا یہ میری زندگی کا مقصد ہے میں دوثوں کی مدد کرتا ہوں اور جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں مجھے بڑی خوشی ملتی ہے یہ روحانی خوشی میں دیلے کافی ہے اتنے پیسے نہیں لیے اور چلا گیا اب یہ عورت واپس اپنے بھر کی طرف چلی تو یہ سوچ رہی تھی کہ اچھا بنویوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو زندگی گزارتے ہیں دوسروں کو ہلپ کرنے کے لیے تو اب میری زندگی تو ریٹائرمنٹ لائف ہے میں اتنے اس کو زندگی کا مقصد بنا لوں میں بھی یہی تو ہوں مجھے ایک جگہ مجھے کو دھشاہی ہے اور سوچے رہا ہے اب یہ سکرا اس کے دماغ میں گھوم رہا ہے اور وہ اپنے دل کی جب جا رہی ہے ایک جگہ پر اسے فیل ہوا کے بہت بھوک لگی ہے اس نے کوئی بات نہیں آگے مکڈونالڈ آ رہا ہے میں گاڑی روک کر ناو پیلے کھانا کھاؤں گی اور پھر آ بیٹے لے جاؤں گی اس نے گاڑی روکی اور آرڈر دیا جو ویٹرس تھی نا لڑکی وہ جنگ تھی اس کے لیے خانہ لے کے آئی اور لگ رہی تھی کہ وہ پریگنٹ ہے اور بالکل آٹھوان نوہ مہینہ اس کا قریب ہے کیونکہ وہاں کی اپنے بہت فٹ لباس پہنتی ہیں تو جسم سے اندازہ لگ رہا تھا کہ ولادت میں زیادہ دیر نہیں ہے اب اس بڑی عورت جہاں لڑکی کو دیکھا تو اس نے دل میں سوچا اس لڑکی کو تو اس حالت میں ریسٹ کرنا چاہیے گھر میں ہونا چاہیے چھٹی کرنی چاہیے اور یہ اس حال میں کھانے اٹھاؤ کھا کے لا رہی ہے اور بھووں کے سامنے رکھ رہی ہے اور چل کر رہی ہے اور ریسٹ نہیں کر رہی اس کا مطلب کہ یہ غریب لڑکی ہے تو کیوں نہ میں اس سے پوچھوں کہ اس کا کیا حال ہے اب اس عورت نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہارا بیبی ہونے والا ہے تم ریسٹ نہیں کرتی اس نے کہا دل تمہیں رکھا ہے کہ میں ریسٹ کرنی ہوں لیکن میرے کھانے کی جاؤ کی تنخواہ اتنی اچھی نہیں ہے تو ہم دونوں نے مشرہ کیا کچھ پیسے وہ ڈالے گیا کچھ پیسے میں ڈالوں گی اور ہم بیبی کی ولادت کے لیے ڈیلیوری کے لیے ہاسپیٹل کو پی کر رہیں گے اور یہاں پہ ہاسپیٹل تو بہت مہنگے ہیں تو اس لیے مجھے جاؤ کرنے کر رہی ہے اس نے پوچھا کہ ڈیلیوری کیس کی کٹی فیسٹ دینے پڑتی ہے وہ اس نے کہا کہ دس ہزار ڈالر دینے پڑتی ہے اس کے بعد وہ اس کے لیے ٹیکشی لینے چلی گئے اب یہ بڑی اور سوچنے لگی کہ دس ہزار ڈالر جمع کرنے کی خاطر اس کا خامل بھی کام کر رہے ہے اور یہ بھی کام کر رہی ہے اور میرے لیے دس ہزار ڈالر دینے تو کوئی مسئلہ ہی ہے میں اگر اس کو گفت کر بھی دوں تو میرا زاکانٹ ہلنا ہی نہیں ہے اس نے ایک چیک لکھا اور اس کو لفافے میں ڈال دیا جب لڑکی واپس آئی تو اس نے اس کو نہ ٹپس کے طور پر وہ چیک دے دیا اس کو کہا کہ یہ لفاف ہے تم نے یہاں نہیں کھولنا تم نے گھر جا کے کھولنا ہے اس نے کہا بہت اچھا اس نے اپنی جیب میں ڈال دیا اب یہ نوجہان لڑکی جب اپنے بھر گئی تو اس کا خامل دوسرے شہر میں گیا ہوا تھا آفس کے کام کے لیے وہ واپس آ چکا تھا اس نے اور اس کے خامل نے مل کے کھانا کھایا کھانے کے دوران دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ ڈیلیوری کا ٹائم قریب ہے اگر پیسے ہوں تو ہم پہلے جمع کروا دیں تاکہ ہمیں ٹائم مل جائے ڈاکٹر کا تو بیو نے کہا ہاں میرے پاس جو پیسے جمع ہونے تھے وہ تو ہو چکے ہیں اور ہاں آج مجھے ایک عورت نے کچھ ٹپ میں بھی پیسے دیئے ہیں میں نے دیکھا نہیں اس نے کہا تھا گھر جا کے لفا کا کھولنا تو خان نے کہا چھلے آ لفا کا وہ لڑکی گئی اور اپنے پینٹ کی جیو سے لفا کا نکال کے لائی اب اس نوجوان لڑکے نے جو لفا کا کھولا اس کے اندر دس ہزار ڈالر کے چیک لکھا ہوا ہے اور ساتھ ایک چٹ لکھی ہوئی ہے اور چٹ پر لکھا ہوا ہے اور یہ وہی لڑکا تھا جس نے اس عورت کے ٹائر پر چینج کیا تھا لڑکے نے اس عورت کے ٹائر پر چینج کیا اللہ کی رضا کے لئے اور عورت نے اس کی بیوی کو گفت کیا اللہ کے لئے جس نے اس کا بھلا کیا تھا اللہ نے اس کا بھلا کروا دیا جو دوسروں کے ساتھ بھلا کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ بھلا کرتا ہے یہ پکی بات ہے آپ کر کے دیکھوئے لئے ہمیشہ آپ اس کو سچ پائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خیر خواہی کی زندگی گزارنے کی توفیق اطاف کرنا مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ